موسیقی آسٹریلیا نے مقبوضہ بیت المقدس کو اسرائیلی دار الحکومت تسلیم کرنے کا فیصلہ واپس لے لیا آسٹریلیا کی وزیر خارجہ نے اعلان کیا کہ یورشلم کا فیصلہ اسرائیل اور فلسطینیوں کے درمیان مذاکرات کے نتیجے میں ہونا چاہیے یک طرفہ طور پر نہیں سابق حکومت نے فیصلے پر افسوس کیا انہوں نے کہا کہ ان کا ملک ایسی کسی سوچ کی حمایت نہیں کرتا جو دو ریاستی حل کے اصول کو متاثر کرے کشمیری صحافی کو بیرون مل جانے سے روکنے کے بھارتی اقتام پر امریکہ کا رد عمل سامنے آگیا ترجمان امریکی محکمہ خارجہ نے کہا ہے کہ بھارت ازادی صحافت کا احترام کرے کشمیری صحافی سنہ ارشاد کو نیو یورک آنے سے روکے جانے سے آگاہ ہیں ان واقعات کو قریب سے ٹریک کر رہے ہیں جمہوری اقتار کے لیے مشتر کا وابستگی امریکہ بھارت تعلقات کی بنیاد ہے ترجمان نے مزید کہا کہ ان اقتار میں پریس کی آزادی کا احترام بھی شامل ہے امریکہ اپنے تیل کے سٹریٹیٹک زخائر میں سے ایک کروڑ پچاس لاکھ بیرل مارکٹ میں ریلیس کرنے جا رہا ہے تفصیلات کے مطابق بین الاقوامی مارکٹ میں تیل کی قیمتوں میں استحکام کے لیے امریکی فیصلے کا اعلان صدر جو بائیڈن آج کریں گے ایک خبر اصلا ادارے کے مطابق امریکی حقام نے کہا ہے کہ تیل کی ریکارڈ ریلیس کے بعد بھی اگر توانائی کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے تو ایسی صورتحال میں مزید تیل مارکٹ میں لائے جا سکتا ہے